موسیقی جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات مقدسہ پر ایمان یہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے اگر ہم آمال سالحہ زیادہ کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا اور اگر ہم گناہ کریں گے معصیات کا شکار ہوں گے تو پھر ہمارا ایمان کم ہوگا اس زمن میں قرآن مجید کی مشہور آیت سورہ انفعال میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حقیقت میں مومن ہوتا کون ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی اللہ کے احکام بیان کی جاتے ہیں اس کی توحید بیان کی جاتی ہے اس کے فرامین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم ان کے دل خوف سے لرزہ و ترسہ ہو جاتے ہیں اور جب قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اپنے ایمان میں اور پختہ ہونے لگتے ہیں اور یہ اپنے رب کے پر مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے دیہاتی عربیوں کے بارے میں تذکرہ کیا اللہ فرماتا ہے یہ دیہاتی اور عربی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آگئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخلی ایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيَّا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یہ دیہاتی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آگئے ان کو کہو کہ ہم مسلمان ہوگئے ایسا کہیں ہم مومن ہوگئے یہ نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہوگئے یعنی زبان سے جو دعویٰ کر رہے ہیں ابھی ان کے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ انہیں ایمان کے بلند درجوں کے پر فائز کیا جا سکے بلکہ یہ کہو کہ ابھی ہم نے زبان سے اسلام کو قبول کیا ہے اب اس کے پر عمل جتنا زیادہ ہوگا اسی کے بقدر ان کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا وَلَكِنْ قُولُوا اسلمنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں پیوست نہیں ہوا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے یہ کیسے پیوست ہوگا وَإِنْ تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو اللہ ان کے کسی عمل کو کم نہیں کرے گا زائے نہیں کرے گا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ان کے ایمان کے درجات بلند ہوگے اور یہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق حاصل کر لیں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ عمل میں اگر کوئی کوتاہی کوئی گلتی ہو رہی ہے خطا ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی گلتیوں میں اللہ نقص نہیں نکالے گا گلتیوں کے پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا بلکہ عمل کے وقت تو کچھ گلتیاں ہو گئی تو اسے بخش دے گا اور پورے کے پورے عمل کو قبول کر کے اس کا جو عجر ہونا چاہیے وہ تمہیں عنایت فرمائے گا احادیث میں بھی ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہمیں کئی جگہ کے پر ملتا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ نے ایک ربایت کو نقل کیا ایک طبیل ربایت ہے جب جہنم سے جہنمیوں کو نکالا جائے گا یہ کون لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے اور انہیں اپنے کسی گناہ کی پاداش میں جہنم میں داخل کیا گیا تو آخیر میں آس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اخرجو من کان فی قلبیه مذقال حبت من خردل من ایمان کہ جس کے دل میں رائی ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف روا نہ کر دیا جائے سب کو باہر نکال دیا جائے یہ بھی حدیث بتا رہی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے کسی کا ایمان بلند ہوتا ہے کسی کا ایمان کم ہوتا ہے جو ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کی ایک کھلی دلیل ہے اور ایک مشہور روایت اسے بارہاں ہم آپ پڑھتے سنتے سناتے رہتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید الخضیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اگر تم میں کا کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے ایک بہت ہی اہم بات اس حدیث کے اندر ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُغَيِّرْ اسے تبدیل کر دے یعنی جو چیز برائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اسے بھلائی کی طرف فیر دے یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہے انشاءاللہ میں ایک واقعے کے ذریعے جسے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت کیا اس زمن میں میں اس فَلْيُغَيِّرْ کی تفسیر اور توضیح آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر آدمی کو طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے نہیں تو اپنی زبان سے یعنی اس کے خلاف آواز اٹھائے اسے روکنے کی کوشش کرے اور اسے بہتر طریقے اور بہترین راستے کے پر لائے اس کی بھی طاقت اگر نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل سے اسے برا جانے فَإِلَّمْ يَسْتَدِعْ فَبِقَلْبِ اپنے دل میں اسے برا جانے وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے اور سب سے کم ایمان یہ ہے کہ آدمی برائی کو دیکھنے کے بعد اپنے دل میں اس کو برا جانے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اپنے ہاں سے تبدیل کرنے روکنے کی کوشش کرے اور نہیں تو زبان سے اس کے بارے میں کہے چلیے ہم فَلْيُغَيِّرْ یعنی اس کو تبدیل کرے کس طرح ایک برائی کو اچھائی میں تبدیل کیا جائے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کسی برائی کو روکا جانا یا اسے اچھائی کی طرف تبدیل کر دینا یہ دو اہم چیزیں ایک ہے ڈائریک تو برائی کو روک دیا جائے کہ وہ نہ ہو اور دوسرا ہے کہ برائی کو بھلائی میں تبدیل کر دیا جانا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تغیر کا تبدیلی کا برائی کو بھلائی کے اندر تبدیل کرنے کا حکم دیا اسے تبدیل کر دیا جائے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا اور دیگر روایات کے اندر اس بات کی مزید وضاحت بھی ہے میں ساری روایتوں کا ماحصل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت مرثد الگنبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں یہ دراصل ایک بہت بڑے ڈاکو تھے ان کے ڈاکا ڈالنے کا انداز بڑا عجیب و غریب تھا اللہ نے طاقت بہت تھی یہ رات کے وقت کسے کے بھی گھر میں باڑے میں جاتے اور اس کے جانور کو اپنے کاندے کے پر لادتے دیوار پاند کر باہر نکل جاتے اتنی طاقت تھی کہ پورا جانور اپنے کاندے کے پر لادتے اور باہر نکل جاتے ایک مرتبہ انہوں نے مکہ میں ایک مسلمان کے گھر میں ڈاکا ڈالنے کا پلان منایا اور آپ کو پتا ہے کہ چور یا ڈاکو رات کے اس حصے میں کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے جب وہ گہری نیند سو رہے ہو رات کا دو تین بچتا ہے جب لوگ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں تاکہ انہیں چوری کرنے اور ڈاکا ڈالنے میں آسانی ہو یہ گئے وہاں جانے کے بعد حیران ہو گئے کہ جس وقت لوگ چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں کھر راتے لے رہے ہوتے ہیں اس وقت تو اس گھر کے اندر آواز آ رہی ہے انہوں نے کان لگا کر اس آواز کو سنا تو پتا چلا کہ کچھ پڑا جا رہا ہے اور وہ کلام اتنا شاندار ہے کہ حضرت مرتد الغنبی رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں ڈاکا ڈالنے کے لیے گئے لیکن پتا یہ چلا کہ اللہ نے اس ڈاکو کو گھر کا رکھوالہ بنا دیا قرآن کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے رات میں تحجد ادا کرنے کی وجہ سے اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی قرآن کو گھر سے سنا اور جو ڈاکا ڈالنے کے لیے آئے ہوئے تھے قرآن کے سننے کے بعد ان کے دل کی دنیا کو اللہ نے تبدیل کر دیا ہدایت دے دی اور بجائے اس کے کہ اس گھر میں ڈاکا ڈالتے وہاں سے قرآن کو سن کر مسلمان بن کر نکلے ان کے دل میں اسلام کا پیغام جاغوزی ہو گیا تھا یہ ہے عمل کی تاثیر آج بھی اگر مسلمان اپنے درمیان اسلام کو اسی طرح عمل کے ذریعے زندہ کریں تو سوچئے کہ اسلام کی تعلیم کتنی تیزی کے ساتھ غیروں کے سامنے پھیلے گی آج اسلام سے نفرت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی اصل تصویر اسلام کی اصل تعلیم اس کا پیغام لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی جاتی ہے جیسا کہ حضرت ثمامہ بن اصال رضی اللہ تعالیٰ طائب کے سردار تھے ان کے کانوں میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوب اناب شناب باتیں بھر دی گئی تھی اور وہ بہت ہی ناراض تھے اور اسلام کے خلاف سخت انداز میں باتیں کیا کرتے تھے انہیں قیدی بنا کر لائیا گیا جب وہ بہت زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شرارت کرنے لگے مسجد نبی کے اندر قیدی بنا کر لائیا گیا مسجد میں انہیں رکھا گیا بحیثیت قیدی کے مسجد میں ایک گہر مسلم کو رکھا گیا اب تین دن تک انہیں رکھا گیا تھا آس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ادا کرنے کے بعد ان سے سوال کرتے ان کی خیریت کو دریافت کرتے وہ جوابیں کیا کہتے ان تقتل تقتل زادم و ان تنعن تنعن علا شاکر و ان ترید المال فصلتو کہتے کہ اگر تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے قتلوں کا بدلہ لینے بالا کوئی نہیں ہے بلکہ میرے قتلوں کے خلاف بہت ساری تلواریں اٹھیں گے اس کا انتقام اور بدلہ لیا جائے گا لیکن اگر آپ مجھ پر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے و ان تنعن تنعن علا شاکر تو یہ نہ سمجھنا کہ میں احسان کا بدلہ آپ نے جو احسان میرے پر کیا ہے اس کا بدلہ نہیں چکا ہوں گا میں بہترین بدلہ ادا کروں گا لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے و ان ترید المال آپ پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے قیدی بنا کر رکھے ہیں فدیہ کے طور پر آزاد کرانے کے لیے پیسہ آپ کو چاہیے فسال تو تھا جیتاں نہ پیسہ ہم چاہیے آپ کو بولئے ہم اتنا پیسہ آپ کو انعیت کریں گے آج صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے مسکرا کر باہر نکل جاتے تین دن تک یہی جاری تھا آپ سوال کرتے خیریت دریافت کرتے اور حضرت ثمامہ بن اصال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہی بات دہراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تین دن کے بعد انہیں بغیر کسی باس پرسوں کے آزاد کر دیا گیا یہ عجب رہائی تھی اور عجب اسیری تھی اس لیے کہ جب انہیں آزاد کیا گیا تو یہ آزاد نہیں بلکہ نبی کے غلام بن چکے تھے سیدھے گئے غسلوں کیا غسلوں کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس مسجد نبی کے اندر آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول آج سے پہلے میری نگاہ میں اگر کوئی چہرہ سب سے زیادہ برا تھا تو وہ آپ کا تھا لیکن اب اللہ نے اسی چہرے کو میرے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب بنا دیا ہے آخر یہ کیا وجہ تھی کہ تین دن میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کہا بھی نہیں خیریت دریافت کرتے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور انہیں آزاد کر دیا گیا وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے جو ناراض تھے ناپسند کرتے تھے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے کانوں میں زہر گھول دیا گیا تھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاثب کے اس پردے کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا کہ اصل میں مسلمان ہوتے کون ہیں مسلمانوں کا کردار کیا ہے مسلمان رہتے کیسے ہیں مسجد نبوی کے اندر حضرت ثمامہ بن عصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دن تک مسلمانوں کی حالت کو دیکھا ان کے رہنے سہنے کے انداز کو دیکھا آپسی محبت کو دیکھا تب انہیں اسلام کی اصل تعلیم سمجھ میں آئی اور اسلام کی نفرت ان کے دل سے باہر نکلی اور محبت جاگوسی ہو گئی تو یہ ہمارا ماحول ہر ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کی تعلیم کا مرکز بن جائے ہم اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی تعلیم کو فیلانے والے بن جائے ہمارے معاشرے ہمارے رہنے سہنے کا انداز ہماری سوسائٹیز ایسی ہونا چاہیے اب حضرت مرسد نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے مدینہ آنے کے بعد چونکہ انہوں نے گناہ بہت کیے تھے لوگوں کے مال کو ناجیش طریقے سے لوٹا تھا اور بھی بہت سارے جرائم تھے اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد انہیں ہچکی چاٹ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین میری توبہ کو میرے گناہ کو معاف کرے گا کے نہیں میری توبہ کو اللہ قبول کرے گا کے نہیں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرسد اس طرح کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام لے کر آجاؤ اللہ رب العالمین اسلام کی برکت سے تمہارے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ جو ابھی اس کو قبول کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے پورے گناہ کو صاف کر دیا جاتا ہے نام آمال میں سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی نماز ادا کرنے کے بعد بہرحال دل میں گناہ کے تعلق سے ایک کسک تھی ایک ڈر تھا اور خوف تھا اس بارے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کہ اللہ کا رسول میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں اللہ معاف کرے گا کی نہیں کہا کہ اللہ تمہارے گناہ کو اسلام کے قبول کرنے کے ساتھ ہی بخش دیا ہے انہوں نے کہا اللہ کا رسول یہ بتائیے مجھ کو کرنا کیا ہے میں کیا کام کروں یہ مسلمان ہوتا ہے ایک نماز ادا کرنے کے بعد اب انہیں یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا چیز میرے لئے جائز ہے کیا ناجائز ہے ایک نماز ان کے اندر اتنی بڑی تاثیر اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ وہ جائز و ناجائز کا صحیح اور غلط کا فرق جاننے لگے آج ہم کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور ان نمازوں کے بعد بھی ہمارے اندر حلال و حرام صحیح اور غلط کی تمیز نہیں آتی ہے ہم جانتے ہیں کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے اس کے بعد بھی ہماری زندگیوں کے اندر نماز کی وہ تاثیر جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ انقبوت کے اندر اشارت فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً نماز آدمی کو بے حیائی بے شرمی اور غلط قسموں کے کاموں سے روک دیتی ہے ذرا گوھر کیجئے کیا ہم وہ نماز جسے انقلابی نماز کہنا چاہیے جس نماز کے ادا کرنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے کیا وہ نماز ہم ادا کر رہے جس نماز کو حضرت مرثد الغنبی رضی اللہ تعالی انہوں نے ادا کیا تھا نہیں ہمیں اس نماز کو ادا کرنا ہے جو ہماری زندگی میں صحیح اور غلط جائز و ناجائز کا فرق ہمیں دکھائے اور اس کے پر چلنے کی تلقین کرسکے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکے ڈالتا تھا صاف کہا کہ میں ڈاکے ڈالتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کام کرو وہ حیران کہا کہ اللہ کا رسول میں ڈاکے ڈالوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ ہاں پہلے یہ کام تم لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے کیا کرتے تھے اب اپنی اسی صلاحیت کا اسی گڑس کا استعمال مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے کرو یعنی صلاحیت کو آپ نے روکا نہیں صلاحیتوں کے پر پابندی نہیں آئے کی گڑسوں کے پر آپ نے رکاوٹ نہیں لگائی بلکہ اسے غلط کے بجائے صحیح جگہ کے پر استعمال کیا یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رآ منکم منکرن فلیغیر ہو بیدیہی اسے اپنے ہاتھوں سے تبدیل کریں یغیر تبدیل کر دیں یہ اصل چیزیں جو اس حدیث کے ذریعے معلوم ہو رہی ہے اور جو تیرمیزی کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس لفظوں کی توضیح کر رہی ہے اس کی بیداحت کر رہی ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پہلے تم اپنی اس صلاحیت کا استعمال غلط کاموں کے لیے چوری اور ڈاکے کے لیے کرتے تھے مکہ میں ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو قید و بند کی حالت میں رکھا گیا ہے ایک کام کرو وہ سارے مسلمانوں کو اپنی اسی صلاحیت کا استعمال کر کے آزاد کرا کر لے کر آجاؤ یہ مکہ گئے رات کے اخیر پہر میں معلومات لے لیا کہ کس جگہ کے پر مسلمانوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہے اس گھر میں گئے وہاں سے مسلمانوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں اناق نامی ایک عورت جن سے حضرت مرسد حضرت مرسد الگنبی رضی اللہ تعالیٰ نو کو دعوت زینہ دی کہا کہ آج کی رات ہمارے ہاں بیتاؤ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے زینہ کو حرام قرار دیا ہے یہ ہے اصل نماز کا ادا کرنا اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا رات کی تنہائی کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن اللہ کا خوف دلوں کے پر اتنا مسلط تھا کہ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کناہ کی طرف ایسے ماحول میں بھی آگے نہیں بڑھے بلکہ کہا کہ دیکھو اللہ نے اس گناہ سے ہمیں منع کر دیا ہے اب اس گناہ کی طرف میرے قدم بڑھنے والے نہیں ہیں اس نے کہا کہ اگر بات نہیں مانوگے شور مچا دوں گی اس نے شور مچا دیا حضرت مرتد الگنبی رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے بھاگے جا کر ایک ٹیلے کے پاس چھپ گئے اتنے میں کچھ لوگ انہیں تلاش کرتے ہوئے آئے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے میں بلکل موجود تھا لیکن اللہ نے ان کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں یہاں تک کہ جس ٹیلے کے پاس میں چھپا ہوا تھا لوگوں نے وہاں پیشاب بھی کیا میں بلکل قریب موجود تھا لیکن کوئی مجھے دیکھ نہیں سکا جب یہ چلے گئے میں پھر مسلمانوں کے پاس گیا انہیں آزاد کرایا آزاد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لے کر آیا تو میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ کیا میں اناک سے نکاح کر سکتا ہوں شادی کر سکتا ہوں تب اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت کو نازل کیا اززانیت لا ینکہ ہوا الا زان اور مشرک کہ ایک بدکار زانی عورت سے یا تو زنا کرنے والا مرد ہی شادی کرے گا یا تو مشرک شادی کرے گا تب حضرت مرسد الگنبی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اس فرمان کے سامنے اپنے سر کو اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا فوراں مان لیا اور اس سے نکاح کرنے کے ارادے سے باز آگئے یہ قرآنی مسلمان تھے جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے اللہ کے فرمان کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے اصل چیز ان لوگوں کی نگاہ میں اللہ کا فرمان اللہ کا قرآن رب العالمین کے عقامات کے پر عمل کرنا تھا یہ ان کے ایمان کی بلندی تھی یہ ان لوگوں کے ایمان کی مضبوطی اور استحقام تھا کہ اس طرح کے ماحول میں رہنے کے بعد بھی اللہ کے حکم کی تابداری میں بالکل اول رہا کرتے تھے اس حدیث کے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ وہ حدیث جسے امام مسلم رحمت اللہ نے نقل کیا من رآ مینکم منکرن فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلْحِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْایمَانِ کہ اگر تم میں کسی کو برائی کے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرنے روک دینے کی طاقت ہے تو اپنے ہاتھ کا استعمال کرے اور نہیں طاقت ہے تو اپنی زبان اس کے بارے میں کھولے اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے یہ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی ایک اہم دلیل تھی اب ہم ایک اہم ربایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی شاخے ایمان کے درجہ دپارمنٹ سے ہیں الگ الگ ہے آدمی جتنے درجات کے پر شاخوں کے پر عمل کرے گا اتنا ایمان اس کا بلند ہوگا اس ربایت کو حضرت امام مسلم ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر نقل کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایمان کی ستر سے یا ساٹھ سے زیادہ شاخے ہیں درجات ہیں ڈپارمنٹ سے ہیں اور سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جسے ہم عقید توحید سے دابیر کرتے ہیں اور سب سے نچلے حصے میں ہیں راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹا دینا اور حیاء شرم لجا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے محترم ناظرین وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ ہم آئندہ اپیسوڈ میں اسی حدیث کی توضیح اور تشریح آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ